موسیقی حضرت موسیٰ علیہ السلام بکڑیاں پال کر اپنی روزی کماتے تھے ایک دن ایک بکڑی ریور سے پیچھے رہ گئی اور رات پھر جنگل میں بھٹکتی پھری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر وہ رات کو باہر رہی تو اسے بھیریہ چھیڑ پھار دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکڑی کی تلاش میں نکلے ساری رات ڈھونٹے رہے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھکان سے سارا بدن دکھنے لگا صبح ایک جگہ بکڑی ملی تو تھک کر بیٹھی ہوئی تھی کوئی اور چھراوہ ہوتا تو بکڑی کو مار مار کر آتھا کر دیتا کہ کم بخت تو نے مجھے بڑا پرشان کیا بگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکل نراز نہ ہوئے بھلکہ بکڑی کو پیار کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے اس کی مو گرال صاف ہی اور بال جھاڑے پھر فرمانے لگے اے بکڑی بتا مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میرے گلے سے جدا ہو گئی میں نے مان لیا کہ تجھے میری پرواہ نہ تھی بگر تو نے اپنے تکلیف کو بھی نہ دیکھا بکڑی کی ٹانگیں سرتی سے اکری ہوئی تھی وہ چل پھر بھی نہ سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار سے اسے گھوت میں اٹھایا لیا جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے خدا کو اپنی ایک بے زبان وخلوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہمدردی بڑی پسند آئی اس نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ دوستوں اس طرح کی مزید اسلامی واقعات سننے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکس فور واجنگ موسیٰ علیہ السلام